کین تھانے کی پولس نے چاکو سے جان لیوہ حملہ کرنے والے ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں کین تھانا پرباری سشیبوشن رائے نے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو بہرپورتی راہا کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان سکندر کمار باسفور پتر رمیس نیواسی پیونہ پورت تھانا گیڑا جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے گھٹنا پر پرباری نے بتایا کہ ابھیوکت 31 جولائی کو راتی قریب 10 پچے اپنے سسرال مہادیو جھارکھنڈی پہنچا جہاں پر پاریوارک بات کو لے کر اپنی پتنے سنیتہ سے بیواد کرنے لگا جب سنیتہ کے بھائیوں دورہ ویروت کیا گیا تو ابھیوکت سکندر اپروکت دورہ اس کے بھائی کرن پتر سورگی حریند پرشاد مہادیو جھارکھنڈی کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیا گیا جس سے کرن کے سینے وہا گال پر جان لے وہا گہری چوٹائی اور ابھیوکت ان لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی وہا گالی گپتہ دیتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا جس کے سمبند میں تھانا اسثانی پر پراتنا پتر دے کر مقدمہ پنجکرت کروائے گیا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والے پولس ٹیم میں کینٹ تھانا پرباری سسیبوشن رائے اپنرکشک امیت کمار چودری ہیڈ کانسٹیبل وریندر سنگھ کانسٹیبل انکیت کمار شامل رہے ہیں